حضور میرے سوال ہے کیا حضور کے خیال میں ایسا وقت آئے گا کہ دجالی طاقتیں احمدی حکومتوں سے جانگ کریں گی اور اگر ایسا ہوگا تو کیا احمدیوں کو بھی قتال کرنا پڑے گا بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا وقت آئے کہ مذہب کو مٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کرے کوئی بھی ملک کوئی بھی دنیاوی حکومت اس وقت احمدیوں کو بھی جہاد کی اور قتال کی اجازت ہے ایسا مسیح کرے گا جنگوں کا التواہ حضور مسیح علیہ وسلم نے فرمایا جنگوں کا التواہ التواہ کا مطلب ہے آگے چلے جانا ابھی اس کو آگے کچھ دیر کے لیے روک دینا اس وقت تک روک دینا جب تک وہ حالات پیدا نہ ہوں ابھی وہ حالات نہیں ہے کہ مذہب کو ختم کرنے کے لیے تلوار کا استعمال ہو رہا ہو جب بندوق تلوار کا استعمال ہوگا مذہب کو ختم کرنے کے لیے اس وقت مسلمانوں کو بھی جہاد کی اجازت ہے اور احمدیوں کو سب سے بڑھ کے ہوگی اس وقت سمجھ آئی تو اگر مذہب کے لیے ہے لیکن فیلحال تو جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ جیو پولیٹیکل جنگیں ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ خود مسلمان غیر مسلموں سے مذہب لے رہے ہیں خود مسلمان غیر مسلموں سے اتحار خرید رہے ہیں خود مسلمان مسلمانوں کو مار رہے ہیں دوسروں کے ساتھ مل کے ٹھیک ہے تو پھر جہاد کیسا ہوا ہے آج کل کا جہاد کو جہاد تھوڑا ہے اور یہ جہاد تو جو کلمی جہاد کا وقت تھا جہدہ الحرب کا حدیث میں مخاری میں بھی آیا مسیح مہود قیامت کے ساتھ کہ جنگوں کا خاتمہ ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ دجالی طاقتیں اور ان کی جو بھی مذہبی لیڈر ہے وہ لیٹریچر سے اور کلم سے اور میڈیا سے اسلام کے خلاف باتیں کریں گے اور وہی ہمیں کرنا چاہیے حضر مسلمان صاحب نے یاد نہیں کہا کہ اب بلکل ہی ختم ہے یہ فرمایا ہے کہ یہ بات سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سکت حظیمت اٹھائے گا جو کافر تمہارے سے مذہب کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں ان سے اگر تم لڑو گے اپنے دنیاوی گین کے لیے تو پھر مار ہی کھاؤ گے اور وہ مار کھا رہے ہیں مسلمان بات تو سچ ہوگی حضر مسلمان صاحب کی ہاں یہ فرمایا کہ عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التوا جنگوں کا التوا کر دیا اس کو آگے ملتوی کر دیئے باتیں یہ اس وقت تک ملتوی کر دی جب تک کہ وہ حالات پیدا نہ ہوں اگر آپ کہتے ہیں وہ حالات پیدا ہو جائیں دعا کریں کہ نہ پیدا ہوں تو پھر ٹھیک ہے پھر احمدی جنگ جنگ اور کتال کی اجازت ہوگی اس لیے کہ وہ مذہب کو مانگ کو ختم کرنی کوشی کریں اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت دیت تھی جنگ کی وہ سورہ حج میں جس کا ذکر ہے پہلی دفعہ وہ کیا تھا وہ یہی تھی کہ اجازت تمہیں اس لیے جی جاتی ہے کہ یہ لوگ اب ہاتھ سے بڑھ گئے ہیں یہ مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو ہاتھوں کو نہ رکا تو نہ کوئی سینگو قائم رہے گا نہ کوئی چرچ قائم رہے گا نہ کوئی ٹیمپل قائم رہے گا نہ مسجد قائم رہے گی ہر مذہب جو ہے اس کے عبادت گاہوں کے نام لے دی ہے قرآن کریم نے یہ چیزیں قائم نہیں رہے گی اس لیے تمہیں جنگ کی اجازت ہے ٹھیک ہے اس لیے جنگ کی اجازت صرف اسلام میں ہے ہی اس وقت جب مذہب کے خلاف جنگ لڑی جائے جگرافیائی گین کرنے کے لیے جنگوں کی اجازت نہیں ہے نہ مسلمان ہیں لڑیں تو فتنے ختم کرنے کے لیے جنگیں لڑیں فساد ختم کرنے کے لیے جنگیں لڑیں کبھی جگرافیائی گین لینے کے لیے جنگیں نہیں لڑیں اسلام نے بادشاءوں نے بات نے کی ہیں جنگیں اس لیے جو اسلامی بادشاء تھے خلفاء کے نام پہ لیکن اس وہ اسلامی تعلیم نہیں تھی اسلامی تعلیم تو خلفاء راجدین تک ختم ہو گئی جس کی مطلب ہے اس کا عمل عمی حصیت اس کی ختمительно ہو گئی باقی عمل جاری رہا یہ باتیں بھی جاری رہیں جنگیں بھی جاری ہیں بعض جنگیں جائز بھی لڑیں بادشاہوں نے بعض نجائز بھی لڑیں تو اس لیے جنگ صرف اس وقت ہے جب فتنہ اور فساد ہو اس کو ختم کرنا ہو اس لیے قرآن شیعہ میں سورہ حجرات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں جنگ اگر دو ملک جنگ لڑیں تو ان میں آمن قائم کرنی کوشش کرو جب وہ جنگ سے باز آ جائیں تو پھر ختم ہو گئے ان سے انصاف کرو اگر ایک ملک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے خلاف کرو ٹھیک ہے لیکن جب امن قائم ہو جائے پھر اپنے اپنے برسنل گینز کے لیے ان کو امپوز نہ کرو اپنی کوئی رسٹکشنز اور سینکشنز جتنا آج کل کی دنیا میں ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ان کو چھوڑا ہو ان کے حال پہ ان کو ٹھیک ہے تم ٹھیک ہے اپنی اپنی قوم کو چلاو اپنے ملکوں کو چلاو درکھی کرو اس سیکنڈ ورڈ وار کے بعد کیا ہوا فرسٹ ورڈ وار کے کیا ہوا ملک ٹوٹ گئے ملکوں کی ڈیوین کر دی اس لیے کہ یہ کہیں طاقت جمع کر کے دوبارہ نہ کٹھے ہو جائیں یہ تو انصاف نہیں تھا اور میڈل اس میں جو ملکوں کے ٹکڑے بقی کر دیئے حصے وہ اس لیے کر دیئے نا ان دجالی طاقتوں نے کہ طاقت نہ ان کی طاقت بنے نہ یہ لڑ سکیں کٹھے ہو کے اور اس وقت سے پھوٹ پڑی ہوئی ہے پھوٹ پڑی رہی ہے تو خود دجال کے ساتھ ملے ہوئے مسلمان ہم نے کیا لڑنا ہے دجالوں سے ٹھیک ہے سمجھے گی جزاک اللہ بہرز سلام علیکم